موسیقی 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 ساتھ کہ اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ سانیہ نو مائے کے بعد جس طرح سے پی ٹی آئی کارپنوں کی پکڑ دھکر ہو رہی ہے جس طرح سے انہیں گرفتاد کیا جا رہا ہے جس طرح سے پولیس وینز انہیں خواتین کو ڈالا جا رہا ہے کیسے ان کو یہاں سے پکڑ کے ان کی پونیوں سے پکڑ کے ان کی چھوٹیاں سے کھینچتے ہوئے گزیدتے ہوئے لے کر جا جا رہا ہے کہ عدالت کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے جیسے آلیا حمزہ کی ایک ویڈیو بھی آ تاشری جاتی ہے اور ہمیں سونے نہیں دیا جاتا ہمیں اندر ٹاکچر کیا جاتا ہے کچھ اس طرح کے جو معقیات ہیں وہ اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے اور اسی اس پاکستانی کے جانب سے کہ ان کو ہائلائٹ کیا جائے گا کہ پاکستان کے اندر اس وقت سیچویشن ہے کہ سانیہ نو مائے میں جو کچھ ہوا جو کس کی قلپرٹ سے جو جو اس میں ملابس تھے ان کو ضرور گرفتاری کے بعد سزا ملنی چاہیے ہیں لیکن اس کی آر میں بے گناہوں کو نہیں گرفتار کیا جانا چاہیے اور سپیشلی خو خواتین کی تو اس سے خیال کرنا چاہیے ہیں جو خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے اب جو پاکستانی ہے اسپیشلی یوکے کے اندر یو ایسے کے اندر اور کینیڈا کے اندر مختلف جگہ پر پروٹیسٹ کیے گئے ہیں اداروں سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو اس میں بے قصور ہیں انہیں ریلیس کیا جائے ایک تو حکومت پاکستان سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جل سے جد ان لوگوں کو رہا کیا جائے اور جس طرح سے خواتین کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ نہ کیا پاکستان کے اندر روایات کیا ہے پاکستان کے اندر ادارے کے اس طرح سے کام کرتے ہیں وہاں کے انگریز جب جانیں گے کہ پاکستان کے اندر یہ صورت احال ہے وہاں نے کیا کیا ہے ایڈبورٹائز کیا جائے گا مانچسٹر میں یوکے کے اندر اور مختلف جہاں پر پاکستانی کمیونٹی زیادہ ہے وہاں پر باقاعدہ کارپائر وہ سلوٹس تیار کر رہے ہیں پوری بینز ہیں وہاں پر تیار کی رہے ہیں جن میں ایک بہت بڑی LCD لگی ہوگی اور اس LCD کے اوپر ایک لوگ کے ذریعے یہاں پر خواتین کو کس طرح ارسٹ کیا گیا جو ایسی ویڈیو سامنے آئی ہیں جویچر پر آپ دیکھتے ہوں گے کس طرح سے وہاں پر فلس والے تشدد کر رہی ہیں ان لوگوں پر PTR کے کارپنان کو کس طرح وہ لوگ عدالت میں ڈھکے کھا رہی ہیں اور کس طرح امران خان کے ساتھ بہت بورت سلوک کیا جا رہا ہے ان کی کالر سے پکڑ کر دھسیلتے ہوگے انہیں بین میں بٹھایا جا رہا ہے تو یہ چیزیں ہائلائٹ کرنے کے لیے پھر لوگ سے یا ہو چکے ہیں اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ایسی ویڈیو پر پورا ایڈرٹائز کیا جائے گا اور پھر وہ دن براک یوکے کے اندر مختلف شہروں میں وہ گھومتی دیں گی اور پھر وہاں پر لوگوں کو بتایا جائے گا ساتھ ساتھ ان کو اس طرح سے ایڈرٹائز کیا ج اور جب انگلنٹ کے اندر یہ سب کچھ ہوگا تو وہاں پر رہنے والے جو ویڈیوٹشر ہیں ان کو کیا ایڈرٹائز جائے گا کہ پاکستان کے اندر لائن اوررٹی یہ سیچویشن ہے کہ پاکستان کے اندر خواتین کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر خواتین کی حقوق کے لیے یہ کچھ ہو رہا ہے اس طرح سے ایڈر جمارہ پورٹرے ہوگا اب اس کا در حکومت کو بہت زیادہ ہے اور حکومت نے کیا کیا ہے کہ کمیٹی تیار کی ہے اور نور آلم کان اور اس میں باقی لوگ ب ہوں گے وہ کمیٹی وہ بفت اب جائے گا باہر باہر جا کر جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور جو یوکے میں یو ایس اے میں ان لوگوں سے ملاقات کرے گا ان کو حقائق بتائے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ تمام کلپویٹس ہیں اور یہ جو اوبرسیز پاکستانی ہیں انہوں نے یہ پاکستان کے ایمیج کو خراب کرنے کے لیے اس کو لقصان پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے تو ایک بفت یہاں سے جائے گا جہاں سے جا کے وہ صورتحال بتائے گا لیکن تشویش کی لائ تو پاکستان میں بھی ہے نا کیونکہ ڈبلوماٹک ریلیشنز تو پاکستان کی ہے امریکہ کے ساتھ بھی ہے برطانیے کے ساتھ بھی ہے کینیڈا کے ساتھ بھی ہے تو یہ پاکستان کی ایمیج کو بڑا زیادہ متاثر کرے گا دوسرا حکومت پاکستان نے یہ کیا ہے کیونکہ پاسپورٹ جو اوبرسیز اس سب میں منبس ہیں ان کے پاسپورٹ کو منصوب کر دیا گیا ہے ان کے نائکوپ کو منصوب کر دیا گیا ہے انہوں نے بوٹ کا حق نہیں دینا آپ نے انہیں گیا تو ان کے ڈالرز بہت اچھے ہیں کہ ایک لاف ڈالرز اگر ملک میں لے کر آتے ہیں تو ان سے سورس اف انکم کوچھائی نہیں جائے گا وہ چولی کر کر دائیں جہاں سے مرزی لے کر آئیں جتنے مرزی وہاں پر فراڈ کر کر دائیں یہاں پر لاتے ہیں ان سے پوچھا نہیں جائے گا ان کے ڈالرز آ رہی ہیں ان کے پیسے آ رہی ہیں ریمیٹنس آ رہا ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن آپ نے اوبرسیز پاکستانی کو بوٹ کا حق نہیں دینا آپ نے اوبرسیز پاکستانی کے نائکوپ کینسل کر دینا آپ نے اوبرس اور پاکستانی حکومت کے درمیان جنگ تو دیکھنا یہ ہے کہ کون اس جنگ میں جیتا ہے البتہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ایڈ دیا ہے ایونچلی اس میں نقصان کس کا ہے پاکستان کا پاکستان کے پرچل کا پاکستان کی سالمیت کا پاکستان کی عوام کا جب ہم لوگ باہر جائیں گے تو ان کی نظر میں ہمارا امیج ہر ہمارا کوچھ رہی یہ ہوگا کہ شاید ماں پر ہر خاتون کو بالوں سے غزیر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ماں پر گیاں پر خاتون رہ محفوظ ہے خواتین تو یہاں سے باہر نکل ہی نہیں سکتی اپنے گھروں سے یہاں کی پولس اتنی پاکچر کرتی ہے یہ امیج جا رہا ہے باقی دنیا میں ہوں پاکستان کا